این پی ٹائمز اپنی ٹیم کو سبھی فارمیٹس میں اور سبھی آئی سی سی ٹروفیز جو ہیں وہ جتائی ایسے میں خبروں کی معنی تو اس سال ہونے والے دوہزار ورلڈ کپ جو گونڈے فارمیٹ میں کھیلے جانا ہے وہ ٹیم انڈیا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جی ہاں اب یہ کنفرمیشن نہیں ہے لیکن خبروں کی معنی تو دونی اس سال آئی پیل کا لاسٹ سیزن کھیلیں گے سی ایس کے کی طرف سے اور اس کے بعد بطور مینٹر وہ ایک بار پھر ٹیم انڈیا کے ساتھ جڑے گی جب پچھلی بار ایمز دونی بطور مینٹر ٹیم انڈیا کے ساتھ جڑے تھے تو بھارت کا بڑا برا حال ہوا تھا سال دوزار اکیس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں لیکن اس سمیں سمیں زیادہ نہیں تھا اچانک آئی پیل ختم ہوا اور اس کے بعد ایمز دونی بطور مینٹر بنا کر جو ہے وہ ٹیم میں بھیج دیا گیا لیکن اب خبریں ہیں کہ ایمز دونی کو بطور مینٹر یا پھر بطور ٹیم ڈائریکٹر ٹیم کے ساتھ جوڑا جاتا سکتا ہے دونی دروڈ اور روحید چھرمہ کے ساتھ پر ٹیم میں کے لیے کام کریں گے اور ٹیم کو ایک الگ ساتھ جوش اور ساحس بدان کریں گے دونی کی لیڈرشپ کوالٹی میں کوئی بھی سندے نہیں ہے جب کڑے فیصلے اور بڑے فیصلے لینے کی بات آتی ہے تو ایمز دونی کا نام ہمیشہ سب سے اوپر آتا ہے ایک لکھی چام بھی وہ انڈین کرکٹ کے تھے تو ایسے میں اب اگر ایمز دونی کی واپسی ہوتی ہے تو کیا بھارت دوہزار تیس ورلڈ کپ جیت پائے گا بسی سی آئی کی بھی نظریاں بسی پہ ہیں اور ساتھ ہی ہر کرکٹ فانس کے مند میں ایک آس جاگی ہے کہ بھلے ہی بطور مینٹر ہی سہی ایمز دونی کی واپسی اب ٹیم انڈیا میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھلال اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی آپ کی کیا رہا ہے کیا ایمز دونی کو ٹیم انڈیا میں واپس آنا چاہیے بطور مینٹر ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں منشن کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں ہمارے چینل اینٹی ٹائمز کو سبسکرائب کرنا فرمک بھولیے گا نمسکار